السلام علیکم my youtube family I hope آپ لوگ اچھے ہوں گے ہستے مسکراتے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ہستے مسکراتی ہوں اور اللہ سے میری دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو دونوں کو بھی اللہ تعالی ہستہ مسکراتا رکھے اور آپ کی جو بھی تکلیف ہے پریسانیہ ہے اللہ تعالی اسے اپنی رحمت سے دور کر دے آمین سم آمین تو آپ سبھی لوگوں کا میرے چینل پر بلکم ہے استقبال ہے سواگت ہے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف میری آپ لوگوں سے ریکویشٹ ہے کہ آپ میری ویڈیو جو ہے نا پوری دیکھیں پوری دیکھنے کے لئے اس لئے بولتی ہوں کہ آپ لوگوں کو آپ لوگوں کے ساتھ میں کیا شیئر کرنا چاہتی ہوں اور کیا آپ لوگوں تک میحسست پہنچانا چاہتی ہوں کم سی ریمیڈی کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں اس کی نا پوری جانکاری آپ کو ملے ٹھیک ہے کیونکہ آدھی آدھوری جو جانکاری ہوتی ہے نا اچھی نہیں ہوتی ہے کسی بھی چیز کی ٹھیک ہے نا تو آپ لوگوں آپ لوگوں نے آپ لوگوں میں سے کن کن لوگوں نے میری میری کو اسٹارٹ کر دیا ہے تو آپ بتائیے مجھے کومنٹ کر کے ٹھیک ہے نا اور ریمیڈی کو اسٹارٹ کرنے کے بعد کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں دس منزرہ دن یوز کرتے ہیں پھر آلہ سا جاتا ہے ان کو پیاری آر کچھ فائدہ نہیں ہو رہا چھوڑو تو ایسا نہیں کرنا ہے ریمیڈی کو فالو کیجئے اور بلکل محنت کیجئے ڈیر سارا پسینہ نکالیے پانی بھی دیر سارا میری ہندی ریمیڈی کو آپ فالو کیجئے بلکل نیچرل ہے اس کے کچھ نقصان نہیں ہے میری ریمیڈی ہے ٹھیک ہے اور میں آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور ریمیڈی سیر کرنے والی ہوں جس کے جس کے فائدے نہ آپ کو بہت ہی زیادہ ہوگے اور وہ نہ بہت ہی سے مل جاتا ہے تو کہاں ملتا ہے اسے کس طرح سے بناتے ہیں وہ کون سی چیزیں ساری چیزیں میں آپ لوگوں کو آج بتانے والی ہوں تو آپ ویڈیو کو دیکھئے اچھی طریقے سے تو آج کا ہمارا جو ہیرو ہے نا وہ ہے یہ چنا یہ بھونا ہوا چنا جو کہ ہمارے آس پاس آسانی سے مل جاتی ہے نا تو اسے لے لیں گے اور اس کے جو اپری بھاگ چھلکے جو ہوتے ہیں اس کو اس طرح سے ہاتھ کی مدد سے مسل دیں گے یہ نکل جائے گا اسے اچھے سے صاف کر لیں گے ایک گرائنڈر جار لے لیں گے یا تو پھر آپ کسی پتھر پہ بھی بنا سکتے ہیں اس کا اچھی طریقے سے پاودر تیار کریں گے یہ دیکھئے ہمارا پاودر یعنی کی ہمارا چنے کا ستو جو ہے وہ بن کر تیار ہو چکا ہے ایک گلاس میں پانی لے لیں گے دو یا تین چمچ آپ کی پانی کی کونٹیٹی کے حساب سے اس کو ایڈ کر دیجئے اچھی طریقے سے مکس کر دیجئے اس میں ڈالیں گے ہم سیندھا نمک کیا پھر پینک والا جو سالٹ ہوتا ہے تو میں پینک سالٹ ایڈ کریوں ٹھیک ہے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے بلکل اچھے سے مکس کیجئے اور یہ ہمارا ہیل دی سا شاندار سا جو ڈرنک ہے وہ بن کر بلکل تیار ہو گیا ہے اور اب اس کے اندر میں آئس کیوب ایڈ کر دوں گی اگر آپ کو آئس کیوب پسند نہیں ہے تو آپ اس کو اسکرپ کر دیجئے ٹھیک ہے اور یہ دیکھئے ہمارا مزیدار سا ہیل دی سا جو ڈرنک ہے یہ تیار ہو چکا ہے اور اسے کہتے ہیں ستو والی ڈرنک ٹھیک ہے ڈرنک ٹھیک ہے آپ کو ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کہاں ملے گی کہاں ملے گی کہاں ملے گی یہ آپ کے پاس آپ کے گھر کے آس پاس ہی مل جائے گی آپ اس طرح سے لائے اس کا پورڈر بنائیے جی اور ستو ہو گیا تیار ٹھیک ہے اور ستو مجھے پرسنلی بہت زیادہ پسند ہے آپ میں سے کس کس کو ستو پسند ہے اور کن کن لوگوں کو ستو کس طرح سے بنتی ہے وہ آج پتا چلا ہے تو مجھے ملے گی کہاں ملے گی تو میں بلکل ایزی طریقے سے آپ لوگوں تک ریمیڈی پہنچاتی ہوں اور یہ میری کورسس رہتی ہے کہ اس ریمیڈی سے آپ کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو ٹھیک ہے تو یہ ڈرنک ہے یہ ہماری پیگمنٹیشن کے لیے بہت ہی اچھا ہے اس کے اندر بہت پروٹیر ہوتی ہے تو آپ ہے نا آپ ضرور سے اس کا سیون کیجئے ٹھیک ہے اور without ice آپ کو اگر لینا چاہے تو آپ لے سکتے ہیں جس کو ice پسند ہے تھندہ تھندہ کول کول تو آپ ice cube ایڈ کر دیجئے اور نہیں تو آپ without ice بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ویڈیو کو ان کر دیتی ہوں اور ملتے ہیں کل کسی اچھی سی جمیڈی کی ویڈیو میں ٹھیک ہے تب تک اپنا خیال رکھے گا اپنوں کا خیال رکھے گا ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا آپ کے ذہن میں آپ کے دل میں کوئی سوال ہو تو مجھے کومنٹ میں ضرور سے لکھ دیجئے گا میں آپ سے الگ نہیں میں آپ کی دوست ہوں آپ کی بہن ہوں آپ کی بیٹی ہوں ٹھیک ہے نا تو میں بلکل بھی آپ سے الگ نہیں ہوں آپ اپنے دل کی بات مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ملتے ہیں پھر کل کی ویڈیو میں ٹھیک ہے تب تک اپنا خیال رکھے گا ہر ہستے رہیے گا ٹھیک ہے اللہ حافظ بباہ کے کے رسل